اللہ تیروں نام ڈیشور تیروں نام نمسکار ہندوستان نیوز کی وشیش پرستوتی میں آپ کا سواگت ہے شنیوار کو تھے دو تیوہار جس کے اولاس میں ڈوبا رہا سارا ہندوستان ایک طرف گنیش چطورتی پر تھی گنپتی بپا موریا کی گونج تو دوسری طرف فیلی تھی عید کی رونک یعنی کل ملا کر شنیوار کو عید اور گنیش پوجن کی رونک چھائی رہی ہمارے سمواد داتا نے بھی رازدھانی رائیپور میں تیوہاروں کی رونک کا زائزہ لیا اللہ بھی وہی ہے ایشور بھی وہی ہے ہم سب کے جیون کی دور اسی کے ہاتھ میں ہے کہیں عید پر نماز ادا کر کے اوپر والے کا شکریہ کیا جاتا ہے تو کہیں گنیش جی کا پوجن کر کے ہندو ہو یا مسلم دھرم الگ الگ ہیں پر سست تو یہ ہے کہ ہم سب ایک ہیں آپس میں بھائی ہیں ہمارے دیش ہندوستان میں بھی سبھی دھرموں کو ملے سمان مہتو نے آپسی بھائیچارے کو بڑھایا ہے اور دیکھئے کبھی کبھی ایسے سعیوگ بھی پڑتے ہیں جب اوپر والا ہمیں خود ایک ہونے کا موقع دیتا ہے گیارہ ستمبر دو ہزار دا شنیوار اید اور گنیش شتورتھی ایک سات پڑی یعنی ڈبل خوشیاں پورا دیش ان تیوہاروں کی خوشیوں میں ڈوبا رہا وہی ہم نے بھی رائیپور میں ان تیوہاروں کے اُلناس کو محسوس کرنے کا پریاست کیا آج دو بڑے تیوہار ہیں ایک ہے گنیش شتورتھی اور دوسری طرف ہے اید اید کی رونک دیکھنے ملتی ہے مسجدوں میں جہاں پہ لوگ نماز ادا کرنے آتے ہیں یہ ہے رائیپور کی جانی مانی بے حدی خوبصورت ہیدری مسجد اس مسجد میں لوگ بڑی تعداد میں نماز ادا کرنے آتے ہیں اور اید کے موقع پر یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کا پریوار خوش رہے وہ خوش رہے اور ان کو وہ ساری چیزیں ملیں جو اپنی زندگی میں چاہتے ہیں ہیدری مسجد میں بھی اید کا بہت ہی اچھا ماحول ہے لوگ آپس میں گلیں ملے رہے ہیں بڑا خوشنوہ ماحول ہے آئیے چلتے ہیں اندر اور دیکھتے ہیں کیسے لوگ اید منا رہے ہیں کیسا ماحول ہے ہیدری مسجد میں اسلام علیکم اسلام اید کا ہے یاروں یہ پیام اید کا ہے یاروں یہ پیام یہ اید کا تیوہار ہے خوشیوں کا ہے تیوہار نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ سب کا ہے تیوہار یہ پیار کا پراغام ہے یہ پیار کا پراغام ہے اور کیا تیاریاں چل رہی ہیں تو ایسا ہے کہ میں تین دن کا روزہ رکھتے ہیں اس کے بعد پھر اید مناتے ہیں اسے کی خوشی میں جو اللہ کا حکم ہے تو مناتے ہیں اید بھی مناتے ہیں گھروں میں اپنا سیمہیاں مسلمان بھائش اور تمام لوگوں سے گلے بلے ملتے ہیں تو مانا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا ایک تحفہ ہوتا ہے رمضان کی ہاں جی ہاں بچہ ہے تین دن کا روزہ رکھنا کتنا اہم ہے یہ اسی حساب سے سمجھئے کہ اید کا بھی کیا کیا ایمیت ہوگی ہے اید بھی اسے لئے ملانے کا اپنا ہے تو کیا خاص تیاریاں کر رکھیں آج آپ نے اپنے پریبار کے ساتھ تیار یہی ہے کہ بچے نئے کپڑے پہن لیا ہیں نئے کپڑے پہنے ہیں بچے لوگ اور اسنا گھر میں یہی سوئیوں یہاں بن رہی ہیں تو جو آج اید کا موقع ہے اس اید کے موقع میں جو ہمارا راج ہے 36 گڑ میں آمن چین کیلئے کیا کہنا چاہیں گے جبکہ ایک نقصالواد سے پیڑی تھے ہمارا ہمارے ہاں یہ ہی چلتا ہے مسجد میں دعایں ہوتے رہتی ہیں کہ اتحاد باگھی رہے اور اگر کسانوں کو کوئی تکلیف ہے تو پانیونی کیلئے بھی دعا ہوتے رہتی ہیں تو یہ ہے حیدر صاحب مسجد میں آئے ہیں نماز ادا کی ہے سیوہیوں کی مٹھاس اس بار تھوڑی اور بڑھ جائے اور ہمارے راجی ستیز گڑھ میں لوگ خوش رہے اور امن چین قائم رہے یہی اس بار کی عید میں ہم دعا کرتے ہیں تیوہار کوئی بھی ہو ہر تیوہار میں کسی کو تیوہاروں کا انتظار رہتا ہے تو وہ ہوتے ہیں بچے کیونکہ بچوں کو سکول سے شتی ملتی ہے وہ تیوہار کو بہت خوبی سے انجوائے کرتے ہیں اور یہاں پہ بھی بہت سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو عید کی چھٹیاں منا رہے ہیں مسجد میں آئے ہیں نماز ادا کرنے آئے ہیں بڑوں کا آشیرواد لیا انہوں نے اور شام کو سیوائیاں کھانے کا بھی ان کو بس ابری سے انتجار ہے کیا کیا کرنے والے آپ شام کو آج بتا یہ بچے بریانی کھانے والے ہیں شام کو نندن بن جانے والے ہیں بہر ساری شہوائیاں کھانے والے ہیں آپ بتائیے کہ سکول سے چھٹی ملی ہے کتے دن کی چھٹی ملی ہے تین دن کی چھٹی ملی ہے تو تیوہار میں کیول مستی ہونے والے ہیں کہ کچھ پڑھائی لکھائی بھی کریں گے پڑھائی کریں گے ہم برگ تو خوب سارا ملا ہوگا سکول سے کتنا ہم برگ بھیلا ہے تو بچے نے سکولوں سے چھٹی ملی ہے میڈام نے سر نے ان کے سکول والوں نے ان کو ہم برگ بھی دے دیا ہے اور چھٹیوں کی مزہ تو لیں گئی ساتھی ساتھ اور اپنا ہم برگ بھی پورا کرنے والے ہیں یہ بچے اید کی خوشیاں منا رہے ہیں آپس میں گلے مل رہے ہیں اور اید کی یہی خاصیت ہوتی ہے کہ لوگ آپس میں گلے مل کے سارے گیر شکوے اور ساری بوری چیزوں کو تیاغ دیتے ہیں یہ تو باتیں بڑوں کے ساتھ لاغو ہوتی ہیں کہ بڑے ہونے کے بعد من میں شاید کچھ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کچھ برائیاں پیدا ہوتی ہیں لیکن اید کے موقع پر جہاں بڑے آپسی رنجش بھلا کے گلے ملتے ہیں وہاں یہ معصوم بچے تو ہمیشہ کی طرح کوئی گم ہوتا ہے نہ کسی بات کی رنجش ہوتی ہے اور اید بچوں کی طرح بڑوں کو بھی ایسی ہی سیکھ دیتی ہے پھیدری مسجد میں اید کی خوشیاں محسوس ہوئی بڑوں کو خوشیاں باڑتے دیکھنا تو بڑا ہی اچھا لگا پر اس سے زیادہ خوشی ہوئی چھوٹے بچوں کو بھائی چارے سے ملتے دیکھ کر کہ بھائی بزرگوں سے ملی تعلیم یہ بکھو بھی نبھا رہے ہیں دوستوں اید کا خوشنوما ماحول سب کو پریم اور بھائی چارے کی نصیحت دیتا ہے کھیر شنیوار کو پڑی اید اور گنیش چطورتی بازاروں میں گنیش پرتیماؤں کی لگی کتار لوگوں کو خریدداری میں مشکول دیکھنا بھی ایک انوکھا احساس ہے مسجد میں اید کی خوشیاں باٹ کر ہم نکلے سدربازار کی اور رائپور کے سدربازار میں گنیش چطورتی کی چہل پہل دیکھتے ہی بنتی تھی ہر طرف گنیش پرتیماؤں کی بکری ہو رہی تھی کوئی گنیش پرتیماؤں کی خریدی میں مست تھا تو کوئی گنیش پوجن کی ساماگری لے رہا تھا گنیش چطورتی اور اید کے ملاب پر خوشیاں اور چہل پہل تو بھرپور دیکھی پر سورس دیوتا مہربان نہیں دیکھے شنیوار کو گرمی بڑی تیز تھی پر تیوہاروں کی خوشی اور ویستتہ اتنی زیادہ تھی کی گرمی کا احساس بھی شاید لوگوں کو نہیں تھا اور لوگ خریدداری میں مشغول تھے رہیپور کے صدر بازار میں چاروں طرف بک رہی تھی گنیش مورتیاں کئی ویرائٹیوں میں گنیش چطورتی میں بازار میں جو رونک ہے وہ تو آپ نے دیکھ لی لیکن موسم اتنا گرم ہے کہ اس موسم میں لوگوں کو پسینے آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے بھی پسینے آ رہے ہیں لیکن گنیش جی کی مورتیوں کو دیکھئے گنیش بھگوان کی جو سندرتہ ہوتی ہے ان کی جو سندرتہ ہوتی ہے جیسے آپ دیکھیں ایک دن تھوٹے ہیں گنیش بھگوان گنیش بھگوان کی سندرتہ میں لوگ خو جاتے ہیں ان کو قریب دس دنوں تک اپنے گھروں میں بیٹھالتے ہیں ان کی پوزہ کرتے ہیں اور بھگوان کے پتی جو ان کا آکرشن ہوتا ہے وہ ہی انہیں بازار میں لاتا ہے بھگوان کی مورتیوں کو تو خجدہ جا سکتا ہے لیکن بھگوان کو جو پرسند کرنا ہے وہ تو ان دس دنوں کے دوران جو ان کی پوزہ پاٹ کی جانی ہے سچے من سے پوزہ کی جانی ہے اس سے ہی بھگوان پرسند ہوں گے گنیش مورتیوں کو دیکھئے یہاں پر ہم آئے ہیں ایک مندیر ہے جہاں پر کلاکاروں نے کچھ مورتیاں تیار کی ہیں گنیش بھگوان کی اور یہ مورتیاں الگ الگ آکار کی ہیں کچھ چھوٹی ہیں کچھ بڑی ہیں گنیش بھگوان کی مورتیوں کو بناتے ہیں مورتی کار اور یہاں پر جو مورتیاں تیار کی ہیں وہ تیار کی ہیں بینہ بھائی پرجا پتی جی نے جو یہاں بیٹھی ہیں اور گنیش جی کی مورتیوں کو لوگوں کو دے رہی ہیں انہیں ان کا وکرہ کر رہی ہیں بینہ جی یہ بتائیے کہ آپ یہاں کتنی بڑی کتنی ساری مورتیاں رکھی ہیں اور کتنے سے لے کر کتنے تکھی مورتیاں ہزار روپے سے لے کر پچیس روپے تک کی مورتیاں تو ایک کلاکار یہ باتوں کو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ سماج میں ہر ورگ کے لوگ ہوتے ہیں گڑیش بھگوان کے پتی سب کی شردہ ہے اپنی اپنی شردہ کے حساب سے وہ بھگوان کے روپوں کو خریدتے ہیں روپوں کو خریدنے سے مطلب ہے بھگوان کی مورتیوں کو کیونکہ بھگوان کو تو خریدہ نہیں جا سکتا کیول وہ مورتی ہوتی ہے وہ مادیام ہوتا ہے جس سے ہم بھگوان کے روپ کو دیکھتے ہیں ان سے آگرہ کرتے ہیں کہ پربو آئیے ہمارے گھر میں دس دنوں تک پڑھا رہیے ہم آپ کی سیوہ کریں گے اپنی شمطہ کے حساب سے اور گریب طبقہ ہوتا ہے سمپن ورگ ہوتا ہے سبھی مورتیاں لے جاتے ہیں تو پچیس روپے سے لے کر ہزاروں روپے تک کی مورتیاں کلاکار تیار کرتے ہیں اور بھگوان شری گانیش سبھی کی مانو کامنا پوری کریں امیر کی بھی گریب کی بھی جو بھی شدہ سے بھگوان کے پوجہ کرے گا ان دس دنوں کے دوران بھگوان ان کی ضرور سنے گا موسیقی